السلام علیکم ناظرین ان سی ای آر ٹی کے نساب میں شامل ابتدائی اردو کا سبق نمبر چار آج پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر چار سب سے پہلا حرف ہے جیم جیم دوسرا حرف چے چے تیسرا حرف ہے ہے چوتہ حرف ہے کھے جیم اس کے بعد میں تصویر میں دکھائی دے رہا ہے جہاز جیم سے جہاز جیم سے جگ جیم سے جہاز جیم سے جگ چے سے چڑیا چے سے چاند چے سے چڑیا چے سے چاند یہ ہے 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 سے ہلوائی ہلوائی means مٹھائی بنانے والا ہے سے ہوز نیچے ہیں ناظرین کھے کھے سے خربوزہ کھے سے خربوش ناظرین یہ جیم کے گروف کے کچھ حروف ہے جو لکھنے میں سیم دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ نکتوں کی مدد سے پہچانے جاتے ہیں جب اس کے اندر یعنی کہ ہے کے اندر یہ ابھی فیلحال ہے ہے دکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر نکتہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا جیم اگر یہی نکتہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا کھے اگر یہی نکتہ اس کے اندر تین لگا دیں گے تین نکتے تو یہ بن جائے گا چے اور اگر اس میں سے نکتے ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہے یہ لکھا ہے جا جیم علیف جا جیم علیف جا اس کے نیچے ہے جیم علیف نون جان چے علیف ٹے چاٹ کھے علیف نون خان جیم علیف جا پے علیف نون پان جا پان اس لفظ میں پاش حرف ہے پہلے ہے جیم پھر علیف جیم کو علیف سے ملا کر پڑیں گے جیم علیف زبر جا اس کے بعد میں تین حرف بچتے ہیں تینوں حرف کو ملا کر پڑیں گے پہ علیف نون زبر پان جا پان ایک بات ایک بات دہن نشن رکھ ناظرین کہ جب ہم اردو کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی ماترہ نہیں پڑی جاتی ہے نہ زبر نہ زیر نہ پیش یعنی کہ کوئی اعراب نہیں پڑا جاتا بے علیف زبر با جیم علیف زبر جا با جا بے علیف زبر جیم یہ دیر جی با جی ہے علیف زبر ہا جیم یہ دیر جی ہا جی بے علیف زبر جیم بڑی دیر جے با جے نون علیف زبر نا چے بڑی دیر چے نا چے علیف جی مد زبر آج تے علیف جی زبر تا آج نون علیف چے زبر نا نون علیف چے زبر نا بے یہ چے زیر بیج بے یہ بے یہ جیم زیر بیج بے یہ چے زیر بیج ناظرین توڑا سمجھ لیں سب سے پہلے ہے بے پلس یہ پلس جیم تو یہ بنے گا بیج بے پلس یہ پلس چے جب ہم اس کو ملا کر لکھتے ہیں تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہاں سے یہاں تک ہو گیا بے اس کے بعد یہاں سے یہاں یہ ہو گیا اس کے بعد میں تین نکتے یہاں لگ گئے تو یہ چے بن گیا یہ بن گیا بیجی میے زیر جی نون علیف زبر نا جی نا چے یہ نون زیر چے نون یہ زیر نی چی نی جی میے پی زیر جی چے علیف زبر چا بے یہ بی چا بی نون یہ دی نی چے علیف زبر چا نی چا جی میے بے زیر جی بے یہ چے دی بیج آ نون علیف زبر نا آنا جا نون علیف زبر نا جانا نا نون علیف زبر نا نا جا نا نون علی زبرنا جانا نا نون علی زبرنا نانا جا پان جیم علی زبر جا پی علی نون زبر پان جا پان جا نا جیم علی زبر جا نون علی زبرنا جانا مشک سوال نمبر ایک ان حروف کو لکھوائیے جیم کے گروپ کے جو حروف ہم نے پڑے ہیں انہیں لکھنا ہے تو ناظرین کیسے لکھیں گے تو دیکھئے یہاں سے یہاں بنائیں گے یہ بن گیا ہمارا ناظرین ہمیں جیم بنانا ہے جیم بنانے کے لئے ابھی فیلحال یہ بنا ہوا ہے اگر اس کے اندر ایک نکتہ لگائیں گے تو یہ بنے گا جیم نکتہ ہٹا دیں گے تو بن جائے گا ایک نکتہ اوپر لگائیں گے تو بنے گا کھے تین نکتے اندر لگائیں گے تو چھے بن جائے گا تو ناظرین امید آپ سمجھ گئے اس کی آپ مشک کیجئے اس لائن کو پور کیجئے نیچے دیا ہوا ہے سوال نمبر دو ان لفظوں کو لکھوائیے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو لکھنا ہے تو دیکھئے لکھا ہے ہاں پر چینی ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے تو کیسے لکھنا ہے چھے بنائیں گے اس طریقے سے چھے آدھا اس کے بعد میں یا اور اس کے بعد میں نون اور فریے چھے یہ دیر چھے نون یہ دیر نیچینی اس کے بعد ہے ہا جی ہا جی ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ لکھ لیں گے یہ ہے بنا اس کے ساتھ میں علیف جوڑے ہا اور یہ جی میہ دیر جی یہ بن گیا ہا جی اس کے بعد ہے بیج بیج کس طریقے سے لکھیں گے یہ بے اس کے بعد میں یہ پھر اس کے بعد میں جی یہ بن گیا بیج یہاں لکھا ہے بیج بے یہ چھے زیر بیج یہ چھے بن گیا اس کے بعد میں یہ نون اور فریے علیف یہاں لگائیں گے بے کا نکتہ اس کے بعد لگائیں گے یہاں کے دو نکتے اور پھر چھے کے تین نکتے یہاں لگائیں گے تو یہ کیا بن گیا ناظرین بے یہ چھے زیر بیج نون لی زبر نہ بیج نہ سوال نمبر تین ہے نکتوں کی مدد سے لفظ بنوائیے تو چلیے ناظرین نکتے لگاتے ہیں یہاں ایک نکتہ لگائیں گے نون کا پھر اس کے بعد میں یہ ہے دکھ رہا ہے اس میں چھے کے دو تین نکتے لگا دیں گے تو یہ بن گیا نون علیف چھے زبر ناچ یہ ہے تاج یہاں نکتہ لگائیں گے جیم علیف نون زبر جان کھے علیف نون زبر خان بے علیف زبر با جیم علیف زبر جا باجا نون علیف زبر نہ چے علیف زبر چا ناچا بے علیف زبر با جیم یہ دیر جی با جی نون علیف زبر ناچے یہ دیر چی ناچی سوال نمبر چار ہے نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھوائیے نیچے جو تصویر دی ہوئی ہے ان کے نام لکھنا ہے ناظرین سب سے پہلے تصویر میں ہے چابی اس کے بعد بنی ہے جیب یہاں ہے تاج جو راجہ کے سر پہ پہنایا جاتا ہے یہ ہے پان تو ناظرین دیکھئے چابی کیسے لکھیں گے چ علیف چا بے یہ بی چے علیف چا بے یہ در بی یہاں لکھیں گے جیب جیم اور اس کے بعد میں یہ اور پھر یہ بے جیب جیم کا ایک نکتہ یا کے دو نکتے اور بے کا ایک نکتہ جیب تاج تے علیف تا جیم تاج پان پے علیف نون پان تو امید ہے ناظرین آپ اس سبق کو اچھی طریقے سمجھ گئے ہوں گے اور یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر پانچ کے ساتھ تب تک کے لئے حدا حافظ